جنپن مرادباد کے تھانا کندرکی کی رہنے والی ایک یفتی نے ورشت پولس ادھکشک کو گیاپن دے کر اپنے ساتھ ہوئی شاریرک شوشن کے آروپی پر کارواہی کی مانگ کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کافی سمیں پہلے یفتی کے ساتھ شاریرک شوشن کرنے والا وقتی پر مقدمہ درج کرائے گیا تھا مگر اب تک اس پر کوئی کارواہی نہیں ہوئی ہے پڑک یفتی نے آج ایس ایس پی سے مراقع کر اس معاملے میں سخت سے سخت کارواہی کرنے کی مانگ کی ہے یفتی کا یہ کہنا ہے کہ آروپی نام بدل کر سبھی کو گم رہا کر رہا ہے اور ایسے میں کچھ پولس کرمی بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں میری یہ مانگ ہے کہ اس معاملے کی جانچ کی جائے اور سخت سے سخت کارواہی کرنے کے لئے کام کیا جائے ہم نے کہہ رہے ہیں آدیس نے غلط کام کراتا کیا غلط کام کراتا میرے ساتھ پتے میں کری تھی چھے چار چھے چار بری اپ کرنے کیا کون ہے آدیس آدیس میرے موصرہ بھائیہ ہے موصرہ بھائیہ ہے ہاں کون ہے آدیس میرے موصرہ بھائیہ یہ وہ بہترانی تو آپ کے اچھا چاہتی کسے ملنا ہے یہاں ہم ملنا ہیں کہ اس پی سے اس پی سے ہاں تو ملنا ہے ہم پر ملنا ہے تیریک بلا وہ مردباد مردباد کیوں آئے ہیں کپتان صاحب کو دھوڑا ہے کپتان صاحب سے کیوں ملے آئے ہیں اب جنگل لے کا آئے ہیں دینا آئے ہیں کس بات کی ایمیوشن دینا ہے وہ ہی باتیوی کس خلاب کیوں آئے ہیں وہ ہی چھے چارک مامنے میں آئے ہیں اتنے کری چھے چارک آدیش نے آدیش کون ہے آدیش موسر بھائی ہے اس کا سیٹی چانل سنوہ داتا سے بات کرتے ہوئے یفتی کے ادھوکتہ نے بتایا لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے مقدمہ درج ہونے کے بعد باوجود بھی اس کی جانچ اچھا لگاریوں کو بھی دی گئی ہے لیکن پھر بھی تھانا گندرگی کی پھلج جو ہے اس کے ساتھ نے انساب نہیں کر پا رہی ہے آج یہ کس سے ملنا ہے آج یہ ایس ایس پی صاحب سے پھنے ملنے کے لیے آئے ہیں دوبارہ اور انہوں نے اپنی بات رہی ہے آج واسن دے دیا ہے کپتان صاحب نے کہ جو بھی ہے نیا اینگل سہی کیا جائے لگا لیکن پھر بھی تھے آج خودکشی کرنے پہ اتار ہو گئی ہے اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے جانبا جانبا کہ ان کے معاملے کا جو ہے سنگیان زیادہ سے زیادہ دیگاریوں کی نولیج مانے چاہیے اور اس کو دیکھا جائے اور اس کو کچھ اس طرح پر اس کی جانچ کرائی جائے سنگیان